اسلام علیکم سمین کیسے ہیں یہ وصیب انفو ٹی وی ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سمین آج روشنی ڈالتے ہیں محسن نکوی کی زندگی پر جنہوں نے پانچ مائی انیس سو سنتالیس کو زلہ ڈیرہ غازی خان کے محلہ سادات آباد میں جنم لیا سمین محسن کہتے ہیں دشمن تھی اس کی آنکھ میرے وجود کی میں حرف بن کر اس کی زباں پر اٹے گیا اب کوئی سنگ پھینک کے چمکے کوئی شرر میں شہرِ آرزو میں اچانک بھٹے گیا سمین محسن نکوی نے بی زیڈ یو سے ایم اے کیا تھا اور اس کے بعد لاہور کو اپنا مسکن بنایا تھا سمین محسن نکوی کو بطور ایک شاعر دیکھیں یا ایک بلند پایا خطیب کے طور پر سٹڈی کریں ان کی شخصیت کو ایک عدیب کے طور پر سامنے رکھیں یا ایک مدہ اہلِ بید کے طور پر انہیں ایک قومی رہنما کے طور پر دیکھا جائے یا ایک سیاستدان کے طور پر محسن نکوی کئی حوالوں سے منفرد شراخت رکھتے تھے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی شہری انہیں ان سب حیثیتوں سے منتاز کرتی تھی وہ شہر تھے غزل گو تھے مگر ان کی نظمیں بھی لا فانی ہیں وہ شہری بھی منفرد حیثیت و مقام کے حامل تھے انہیں آپ جب جب پڑھیں گے ان کے کلام سے نئی زوفشانیاں پائیں گے وہ عدب کے ہر رنگ اور شہری کے ہر سنف پر نہ صرف خوبصورتی سے پورے اترتے ہیں بلکہ ہر ایک سنف کو اپنا رنگ دکھائی دیتے ہیں سامین ان کی شہری میں آپ کو مقتل قتل خون گواہی کربلا ریت فرات پیاس وفا عشق سہرا دشت لہو اہد قبیلہ نسل چراغ اور خیمہ جیسے الفاظ بھی لیں گے جن کا تعلق نہ کسی طرح کربلا اور اس کی سرزمین پر لکھی گئی ان کے اجداد کی حریت و آزادی کی بے مثال داستان سے ہے سامین وہ کہتے ہیں قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ اب تو کھلنے لگے ہیں مقتل بھرے بازار کے بیچ اپنی پوشاک کے چن جانے پہ افسوس نہ کر سرسلامت نہیں رہتے یہاں دستار کے بیچ سامین یاد رہے محسن نکوی یہ عدبی چراغ پندرہ جنوری انیس سو چینوے کو لاہور مون مارکیٹ کے سامنے داشت گردو کی فیرنگ سے بجھ گیا تھا اور سامین کہا یہ جاتا ہے سپہ صحابے کی مشہور شخصیت ریاض بسرا محسن نکوی کی موت میں ملوث تھے سامین آج بھی ہمارے ملک میں وہی صورتحال ہے جیسی آج سے کئی برس پہلے محسن نکوی نے محسوس کی تھی ہر سو بے گناہوں کا لہو بہایا جا رہا ہے اور درد و عالم کی داستانیں گھر گھر اور شہر شہر رکم ہو رہی ہیں اب کوئی معزز نہیں رہا کوئی تہذیب نہیں رہی کوئی توقیر نہیں رہی احساس مر چکا ہے استے پیمال کی جا رہی ہے ہمارے ملکی ہر شام خون اشامیوں کی تاریخ راتوں کے ساتھ سامنے آتی ہے محسن جیسا احساس شہر اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا لہٰذا وہ اس پر بہت ہی اداس ہوا سامین وہ کہتے ہیں چاہت کا رنگ تھا نوفا کی لکیر تھی قاتل کے ہاتھ میں تو ہنا کی لکیر تھی خوش ہوں کہ وقت قتل میرا رنگ سرخ تھا میرے لبوں پہ حرف دعا کی لکیر تھی میں کاروان کی راست سمجھتا رہا جسے سہراک کی رید پر وہ ہوا کی لکیر تھی سامین محسن نگوی اگرچہ عام مشہروں میں زیادہ نہیں دیکھے جاتے تھے اور ایسے مشہرے و پروگرام جن کا خاص مقصد یا خاص ایجنٹہ حکومتی یا کسی خاص عدبی گروہ یا سوچ و فکر کی ترویہ ہوتا تھا اس سے دور ہی دکھائی دیتے تھے مگر یہ حقیقت ہے کہ وہاں عوامی سطح پر روزانہ کئی کئی مجالس پڑھتے تھے جن میں ہزاروں لوگ ان کے سننے والے ہوتے تھے اور ان کی داد تو تحسین ملتی تھی مجالس میں انہیں لوگ بہت عقیدت سے ملتے تھے محسن کو بھی اپنے انہی چاہنے والوں سے محبت تھی وہ کو با کو شہر با شہر اور مجالس میں شریک ہوتے اپنے خوبصورت عقیدت بھرے افکار سے لوگوں میں محبت اہل بید کے چراغ جلاتے انہیں صدارتی تمغا حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا اگرچہ وہ ایوارڈ اور اہدو سے بہت بلند مقام رکھتے تھے مگر یہ ان کی فکر کی ترویز جو تسلیم کا ایک ذریعہ تھا وہ برحال اپنے دور کے سب سے موثر قادر کلام شہر تھے جنہیں عوامی پذیرائی اور محبتیں حاصل ہوئی تھی سامین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا سامین ملتے ہیں